بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایران کا مشہور سپاہ سلار حرمزان قیدی بنا کر عمر فروغ رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گیا آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جسے اس نے ٹھکرا دیا حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا جب اس کے قتل کی تیاری ہو گئی تو اس نے عمر فروغ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا میں پیاس سے نڈھال ہوں کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے پینے کے لیے پانی دیا جائے حکم ہوا کہ اسے پانی پلایا جائے حرمزان نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور عمر فروغ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا یہ پانی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اسے پینے تک آپ لوگ مجھے قتل تو نہیں کریں گے آپ نے فرمایا ہاں جب تک تم پانی نہیں پیوگے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا میں نے جلدی سے پانی نیچے گرا کر ضائع کر دیا اور کہا امیر المومنین دیکھئے آپ نے وعدہ کیا ہے اب اس کو پورا کیجئے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں قتل کرنے سے فیل حال رک جاتے ہیں میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کروں گا پھر جلد کو حکم دیا کہ تلوار ہٹا لو جیسے ہی اس کے سر سے تلوار کو ہٹایا گیا وہ فوراں ہی مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت بجا لیا حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام لے آئے ہو اچھا کیا مگر یہ تو بتاؤ جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اس وقت تم نے قبول کیوں نہ کیا اس نے کہا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس وقت اسلام قبول کروں گا تو میرے بارے میں کہا جائے گا کہ میں نے موت سے گھبرا کر اسلام کو قبول کیا ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل فارس کی اکلیں پہاڑوں جیسی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے اکل مند اور دانہ ہیں ان کی اکلیں عظیم و شان ہیں سبحان اللہ